یہ عورتوں کے واسطے ہیں عورتوں کو یہ چکارہ نہیں معلوم ہے بھی ہولوں کے بولے عورتہ مرشدوں ہمارے مسلمانوں کے جہاں ظلفان دیکھیں وہاں خربان جہاں جو ہے ہرے کپڑے پیلے کپڑے دیکھیں وہاں خربان جہاں جھنڈا دیکھاں جہاں چادر دیکھیں وہاں خربان ایک جگہ تو ایسے عورتوں کا ملہ لگے وہاں میں جا کے پوچھا یہاں کون ہے رہے والی 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 کچھ بھی نہیں ہے چھو بنا کے رکھے والے لوگوں میں بلا تیرے کو کہی سم عالم کون بنا کے رہے والی مائچ بنا ہے سو بلا لوگوں بہرحال یہ تھوڑے ہمارے ڈراؤ بیکس ہیں ہمارے لوس پولس ہیں تھوڑا ہے ہمارے اندر بھی خطرناک ایٹم ہے پٹھے ہمارے پاس بھی منگلان چارشنبے جو میرات بھوتے ہیں اپنے پاس بھی اللہ کے واسطے نکو جاؤ جی اممہ پلیس یہ اس لئے سنایاں ذرا آپ لوگاں بچنا بلکے کو جاؤں ارے سبحان اللہ جس کے پاس غوث پاک ہے انہیں منگل کی کیا ضرورت ہے تم میرے غوث پاک کی گیارویں گھروں میں کرو تمہارا ہر مسئلہ حل ہو جائیں گا انشاءاللہ جن کے پاس غریب نواز ہے انہیں چور مرشدوں کی کیا ضرورت ہے جن کے پاس اولیاء اللہ ہے انہیں جو ہے ایسے ویسے بغیر طہارت کے مرشدوں کی کیا ضرورت ہے نہیں ہے میرے بھائی ہاں پاس اولیاء اللہ ہے سوفیہ ہے ہمارے پاس بزرگان دین ہے ہمارے پاس ہے نا بھائی پیران کامل ہے ہمارے پاس پیر ہے ہمارے پاس پیروں سے تعلق رکھو اولیاء اللہ سے تعلق رکھو یہ عاملوں کی دکانوں پہ ہرے پڑھے لگا لے کے بیٹھ گیا کالے پڑھے لگا لے کے بیٹھ گیا ان لوگ کے پاس مت جاؤ جائیں گے زور سے بولو شاباش اب مسئلہ سنو تو میں عرض کر رہا تھا بولے مولانا جب اللہ مدد کرنے والا ہے تو پھر ولی سے مدد کئی کو لے نا آپ لوگاں بھول گئے مگر میں نے بھولتا کبھی آپن کتی بھی دور جان دو پھر بھرابر پلیٹ فارم پہ آتے چاہتے آپن آپ لوگاں تو اپنے بھائی ہیں بازو والے پریشانے اپنی یہ صلاحیت سے خطرناک ہے بولے آدھے گھنٹے کے بعد پھر واپس آیا پٹھا مسئلہ کو سمجھو اللہ جب مدد کرتا تو ولی کی مدد کئی کو لے نا تو کان کھول کے سن لو پیارو میرے بھائی در اللہ کے واسطے بہت بڑی بات سمجھا رہا ہوں نوجوانوں زندگی بھر بیٹنگ کرتے چھکے مارتے رہیں گے تم لگا زندگی بھر سکس مارتے رہیں گے گلی میں جہاں پٹھا دیکھا سکس انہیں بولنگا یاکر دالتا یاکر پہ سکس بانسر دالا بانسر پہ سکس کہا فارمولا لاتا پٹھا لان دو میری بات سمجھو تم چھکے ماریں گے تم انشاءاللہ بولے ولی سے مدد کئی کو لے نا جب اللہ مدد کرنے والا ہے تو ایک بات کان کھول کے سن لو یہ جو اللہ نے دنیا بنائی ہے نا یہ دنیا دار الاسباب ہے کیا ہے یہ دنیا دار الاسباب ہے وہ جگہ تنگ ہے بھئی اتنی پبلک بلا لیے کسی میدان میں کر لیے ہوتے تو اپن پیرانی ماں کی روح کو وہاں بلا لیتے تھے خیر نو پرابلم پیرانی ماں کی نگرانی میں چل راج کا جلسہ وہ سے پاک کی بیٹی ہے بھائی ان کی ایک دعا لگ گئی تو پوری امباج ہوگی کی خسمت بدل جانا میرے کوئی پوسٹر ہے اسی میدانہ آلا میری وہ لیسٹ ہے پورے تقریباً تیرہ چودہ کنٹری کے جو جو چانے والے لوگاں ہیں اس کے اندر ہے چھ ہزار چھس سو کانٹیکٹس ہے میرے سبحان اللہ بولو جی کیا بورا لیٹلی ہے بھائی سیمسنگ فون ہینگ ہو جا رہا بلکہ میں کیا کر آئی فون خریدہ ہینگ نہیں ہوتا بلکہ اتے کانٹیکٹس ہے میرے بروڈکاوس لسٹ میں دالا آج یہاں بیان ہے بلکہ تو اس میں لکھا ہوا ہے پوسٹر میں پیرانی ماں تو ایک پتھا میں کو اپنا چانے والا ہی چھے فون کر رہا مولانا پیرانی ماں کا بھی عروض ہوتا پیر صاحب کا ہوتا بلکہ سنا تھا پیرانی ماں کا بھی ہوتا مولانا ہمارے پاس ہر محبوب خدا کا عروض ہوتا مولانا مولانا وہ جو پیرانی ماں تو دیکھ رہا نا وہ پیرانی ماں نہیں ہے سارے گناہگاروں کی اممہ ہے بلانا انہیں ایک دعا کر دی نا پورے گناہگارہ ان کے صدقے میں جنت میں چلے جاتے ہیں اللہ کے محبوب بندی ہیں بھائی غوث پاک کی بیٹی ہیں احترام غوث پاک کا ہے ان کی بیٹی ہے تو انہوں لاج رکھنے والے ہیں ان کی بیٹی کے صدقے میں انہوں صدقے لیے کام کر دیں گے انشاءاللہ بیڑا پار کر دیں گے انشاءاللہ بات سمجھ میں آگئی نا تو بہرحال بھلے ولی کی مدد کئی کو لینا تو سنو یہ دنیا دار الاسباب ہے یہاں پہ ہر چیز سبب سے چلتی ہے ہر چیز سبب سے چلتی ہے ہر چیز زور سے بولو سبب سبب کیا ہے باز اورتہ نہیں سمجھے سبب کیا ہے سنو میری آواز آپ تک پہنچ رہی وہ پیچھے والوں تک بھی پہنچ رہی وہ میرا بھائی جگہ نہیں ملی تو وہ دیوار کی دھیل اس کو پکڑ گٹھا رہا اوپر کی دیوار کچھی ہے اینٹوں کی چھوڑ دے اس کو دیکھیں میری آواز وہاں تک پہنچی نے چھوڑ دیا بات سمجھ رہے ہیں تو یہ میری آواز پہنچ رہی ہے وہاں تک مائک سبب ہے اتنی کالی رات میں میں آپ کو دیکھ رہا ہوں آپ میں کو دیکھ رہی لائٹ سبب ہے لائٹ سبب ہے ایک اچھی چیز بھی سمجھا دے تو لیڈیز بھی بیٹھے ہوئے ایک بچہ جمعہ کی نماز پڑھ کے آیا سنو رہے بڑے بھائی تم لگا کیونکہ لگا چبتروں پہ بہت بیٹھتے نا تو انہیں بھی آئیسیس تھا جمعہ کی نماز پڑھ کے آیا پڑھ کے آیا کہ بولا اللہ میرے کو ایک بیٹا دے دے اللہ میرے کو ایک بیٹا دے دے پروردگار میں ایک بیٹے کی فرمائش کر رہا ہوں مولا میرے کو ایک بیٹا دے دے چبا کی نماز پڑھ کے آگے دیوان خانے میں بیٹھ کے دعا کر رہا دعا کر رہا دعا کر رہا دعا کر رہا دادی ماں کو سنے آیا انہوں کمرے میں گھوسے دیوان خانے میں بولے کیا کر رہا رہے دیوانے پٹے دادی امی اولاد کا دینے والا کون ہے دادی امی بولے اللہ اولاد کا دینے والا وہ اچھ تو کر رہا ہوں اللہ سے بیٹا منگ رہا ہوں اچھا کر رہا غلط کر رہا ارے بولو بڑے بھائی ٹینشن میں دال دینے لگا میرے گرگر دیکھ رہے ہیں ارے بھائی اللہ سے اللہ کا بندہ منگا مگر دادی امی کھینچ کے دیئے جھٹکا لگا کوئی گوما دیا ہوں ابھے بیٹا ہونا ہے تو پہلے شادی کر بھولے بیٹا دینے والا مگر سبب ہونا تو اچھ اللہ بیٹا دیتا سبب نہیں ہے تو اللہ بیٹا کیونکہ یہ اللہ کی خدرت کے خلاف ہے نہیں سمجھے بھی آپ لوگا سمجھ گئے سہت کا دینے والا زور سے بولو سہت کا دینے والا اللہ مگر ڈاکٹر ہونا ایک صاحب کو ہارٹ اٹیک آیا بچے بولے اب بو چلو ہسپیٹل بولے نائی نائی ڈیریک اے اللہ ابھی تو پہلا جھٹکا لگا سہت دے دے دوسرا لگتا مگر سہت نہیں آتی کیونکہ خدا کا بنایا ہوا خدرتی نظام یہ ہے کہ سہت دینا اللہ کا کام ہے مگر اللہ سبب سے دیتا مگر اللہ زور سے بولو سبب سے دیتا سبب ضروری ہے سبب کے بغیر کچھ بھی نہیں ملتا آپ بولے اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں تو میرا خدا ہے اے اللہ میرے کوئے پانچ لاکھ دے دے میں نوگری نہیں کرتا اے اللہ پانچ لاکھ دے دے میں کاروبار نہیں کرتا اے اللہ پانچ لاکھ دے دے میں تیجارت نہیں کرتا اے اللہ پانچ لاکھ دے دے میں گھر کے باہر نہیں نکلتا تیری گھر میں خبر تو بنتی مگر پانچ لاکھ نہیں ملتے کیونکہ اللہ کی خدرت کا یہ نظام اللہ نے بنایا ہے کہ خدرت یہ ہے کہ پیسہ سبب سے ملتا نیائی بات سمجھ میں آ گئی اور ایک مثال لے لو مثال دینا اللہ کی سنت ہے دیکھو مثال دینا اللہ کی سنت ہے کل صبح پانچ بجے مسجد میں فجر کی نماز ہے یہ مسجد میں مثال دے رہا ہوں سمجھانے ارے بھائی ابھی نیو جا ہے ایک بجے پلیس ان لہا بارہ بجے کہتے ہیں ان لہا سدھر گئے تم ایک بجے والے دکھ رہے ہیں پلیس جلدی شروع جا رہے ہیں ابھی دس میران باقی ہے ایک بجے نیو پرابلم پلیس ویٹ تو مثال کو سمجھو کل صبح پانچ بجے مسجد میں جماعت ہے اتفاق سے پورے بیان سن کے مسجد کو چلے گا نقشبندی صاحب بھی چلے نقشبندی صاحب کی قوم بھی چلی نماز پانچ بجے جماعت ہے امام صاحب آئچ نہیں لوگم بات بیج بیان میں سے اٹھ کے جا کے سو گئے اٹھنے میں دھوڑی تاخیر ہو گئی پانچ بچ کے ایک منٹ امام صاحب آئچ نہیں دو منٹ امام صاحب آئچ نہیں پانچ بچ کے تین منٹ امام صاحب آئچ نہیں اتفاق سے صدر صاحب آگئے تھے ان کی پھر گئی بولے آج میں آیا امام نہیں آتا کیونکہ صدر صاحب آٹھ دن میں ایک بار آنے والے رہتے ہیں صحیح بات ہے اسی دن بولتا ہوں دیکھو امام صاحب کیسا بے ساختے ہو گئے یہ ہم لوگوں کی اپنی اندر کی پرابلم ہے کبھی کبھی آپ لوگوں سے شیئر کر لیتے ہیں تو بہرحال امام صاحب بولے بہلے صدر صاحب بولے امام آئی آئیشنے امام اب تک صدر صاحب کا مو خبلے کی طرف تھا آپ پلٹ کے گیٹ کی طرف کر دیئے گھور گھور کے دیکھنا لوگ ابھی تو کہاں گئے انہیں موزن کچھ رکھا ہے آتے صاحب آتے ہیں تھوڑا آتے صاحب آپ پوری مسجد پریشان پانچ بچ کے پانچ منٹ امام صاحب بڑی مشکل سے بائک لے گئے آئے گیٹ کے سامنے روکے سب کو سکون ملا چلو آت ہو گئے امام صاحب جائی سے اندر انٹری لیے سب گھور گھور کے دیکھنے لگے پانچ منٹ گھور ہے امام صاحب آفو پٹھے آٹھ دن میں ایک مرتب آ کے اتتا گھور تے ہمارے روزانہ دن میں پانچ مرتب آنے والے آج ایک دن لیٹ ہو گئی تو اتتا خطرناک اپنے کو گھور تے لوگا اچھا اوکے نو پرابلم امام صاحب کو دیکھتے کہ موزن صاحب اٹھے جلدی سے اخامت شروع کر دیا کہیں جھگڑا شروع نہ ہو جائے امام صاحب بھی بغیر سنت پڑے گئے مسلح پہ چلے گئے جا کے نیت کر لیے اور پوری خوم نیت کر لیے نیت کرتا ہوں میں دو رکعات فرض نماز فجر کی اس امام کے پیچھے مو میرا کعب شریف کی طرف امام صاحب بولے اللہ اکبر یا نہیں یہاں تک کہیں تم لوگا بھی نقشباندی صاحب بتا یہاں تک کریں گے وہ الگ مزیمت یہاں تک ہاتھ باندھئے اب امام صاحب سور فاتحہ پڑے امام صاحب کو یاد آیا ان لوگ ہمیں کوئی گھور گھور کے دیکھیں امام صاحب کی پھر گئی امام صاحب سور بخارہ شروع کر دیا آپ نے یہ یہ ہمارے امام صاحب ٹینشن لے رہے ہیں یہ امام صاحب نہیں دوسرے امام صاحب کے بات آن رہے ہیں دوسرے امام صاحب اپنے نہیں دوسرے امام صاحب تو امام صاحب سور بخارہ شروع کر دیا پوپارہ پڑ دیا پچھے یوں 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 ایسا چر رہا ہے ایسی چر رہی ہے امام صاحب کو پھر یاد آیا اور پوپارہ پڑ دیا اب پھر خیال آیا کہ وقت نہ ختم ہو جائے رکو میں لگ گئے سجدے میں لگ گئے پہلا کر لیے تین بار پڑے دوسرے سجدے میں یاد آیا پھر انہیں میں کوئی بھور کے دیکھا ایک کس بار پڑے پچھے امبا جوگی کا سیٹ کھڑا تھا مثال دے رہا ہوں کونے نہ کو پوچھو بڑے بھائی دین سمجھا رہا ہوں بازو والا بور رہا ولی کی مدد نہیں لے نا وہ مسئلہ سمجھا رہا ہوں کہ ادھر ادھر نہیں گیا موسیقی